السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے بہت چپ چپ لگ رہے ہو زین زبیر کو دیکھتا ہوا بولا جو سگرٹ کے کش لے رہا تھا کچھ نہیں اس نے پھر سے سگرٹ مو سے لگائی تھی اچھا نا اب تو توں شادی شدہ ہو گیا ہے نا فرائے ویسی ہوگی نا وہ مسنوئی شکوہ کرتا ہوا بولا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے یار بس مہین کے بہیویر کو لے کے تھوڑا پریشان ہوں اس کا غصہ کیسے کم ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ خود ٹھیک ہو جائے گی وہ نکاح کے بول میں نا بہت طاقت ہوتی ہے پیار پیدا ہوئی ہی جاتا ہے تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا ہوپ سو وہ سانس خارج کرتا ہوا بولا وہ شیخ نے جو مال لیا تھا جس کی پیمنٹ اگلے مہینے دینے کا کہا تھا وہ کر دی انہوں نے نہیں وہ شیخ بہت رامے باز ہے جب بھی پیمنٹ کے لیے بندے کو بیجو ٹال دیتا ہے اس کو تو ٹھیک کرنا پڑے گا تو مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں اس کو تو ٹھیک کرتے ہیں بہت جل زبیر غصے سے بولا تھا ہاں مال لے کے غیب ہے جب بھی بندہ جائے وہ ملتا ہی نہیں اب میں خود اس کو اس کی بل سے بہر نکالوں گا صحیح زبیر اٹھ کر کمرے کی جانب بڑا تھا مہین کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ زبیر کمرے میں داخل ہوا تھا مہین شیشے میں سے زبیر کو دیکھ رہی تھی زبیر نے مہین کو شیشے کے سامنے کڑے دیکھا تھا جو کافی تیار لگ رہی تھی پرپل جاریٹ کا سوٹ جس پر گرین سی کڑھائی تھی اور نیٹ کا دوبٹہ تھا جو اس نے اپنے کندے پر سائیڈ پر ڈالا ہوا تھا اور لمبے بالوں میں برش کر رہی تھی اس نے بالوں کو آگے کیا ہوا تھا برش کرتے ہوئے زبیر کو گر رہی تھی جو مسلسل اسے دیکھنے میں مصروف تھا زبیر اس کی پشک کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا زبیر کے ہاتھ اس کی کمر کی طرف بڑھ رہے تھے اس کے ہاتھ اپنی کمر کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ جھٹکے سے پلڈی تھی اور اسے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے گرنے لگی تھی ایسی ویسی کوئی عرکت مت کرنا میرے ساتھ سمجھے وہ اسے گورتے ہوئے بولی تھی ایسی ویسی عرکت کرنے کا تو اب میں حق رکھتا ہوں وہ اس کے مزید قریب ہوتا ہوا بولا تھا زبیر پلیز وہ اس کے ارادے بامتی ہوئی بولی تھی تمہارے تہور دیکھ کے تو لگتا ہے میں شادی کے بعد بیتا عمر کنوارا ہی رہوں گا وہ اپنے اوپر افسوس کرتا ہوا بولا تھا ہاتھ پھر سے اسی کمر پر پہنچ چکے تھے اس کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے وہ لرز ہی گئی تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور ہاتھ نیچے سے اوپر لے جا رہا تھا اس نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا اور اس کے سلکی بال جو اس کی کمر پر بکرے ہوئے تھے انہیں آگے کیا تھا وہ اس کے ہاتھ اٹھانے کی کوشش میں مچل رہی تھی جب وہ اسے کمر سے قابو کرتا ہوا دیرے سے اس کی کھلی زب بند کر گیا تھا اس کی دھڑکن وہ بہ آسانی سن سکتا تھا اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے وہ اس کے کان کی لوگوں کو ہونٹوں سے چوستا ہوا بولا اس کی گرم سانسیں اپنی کان پر وہ محسوس کر کے کپ کپ آنے لگی تھی میمے میں نگیں ڈرتی آپ سے وہ اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے بولی تھی سچ میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا تھا زبیر مت تنگ کریں مجھے پلیز وہ بس رونے کو تھی ارے ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں میں نے اور ابھی سے تنگ آ گئی جب کروں گا تو کیسے برداشت کرو گی وہ مانا خیز انداز میں بولا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکرات بکر گئی تھی جو مہین کو زیر لگ رہی تھی بس اس کے علاوہ اور کوئی خیال نہیں آتا ایک ہی چیز چلتی ہے آپ کے دماغ میں ہر وقت وہ غصے سے بولی تھی تم اس طرح قیامت ڈہاتے ہوئے میرے سامنے رہو گی تو میں اور کیا سوچ سکتا ہوں میری جان وہ اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا تھا وہ اسے گورنے لگی تھی اچھا نہ یہ بتاؤ کہ اتنا دیار کیوں ہو رہی ہو میرے لئے وہ مسکراتا ہوا بولا تھا زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے میری دوست آ رہی ہے اس لئے تیار ہو رہی ہوں اور بس کپڑے چینج کر کے بال بنا کے لپ لوز ہی تو لگایا ہے کون سا ڈیروں میک اپ کر لیا جو ایسے بول رہے ہو وہ چڑتی ہوئی بولی تھی اس میں بھی تو قیامت ڈہ رہی ہونا میری جان چلے جائیے ورنہ آپ کا قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں سے وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی اچھا نہ چلا جاؤں گا پر پہلے وہ تو دے دو کیا وہی ہی کیا چاہیے بولیے نا ارے میری من پسند چیز وہ اس کے ہونٹوں پر جکتا ہوا بولا تھا دور رہیے مجھ سے چچورے انسان وہ اسے دھکا دیتی ہوئی بولی تھی کر لو ظلم جتنا کرنا ہے آئی تمہارا دن ہے جب میرا آئے گا نا بخشوں گا نہیں پھر چاہے روتی ہی رہو وہ اسے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا مہین اس کی باتوں سے غصے اور شرم سے لال ہو رہی تھی ناظرین ابھی یہ ناول جاری ہے ہائی ہوک میں امید کرتا ہوں کہ ناول آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکس والا اپیسوڈ جل از جل اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو یہ ناول بہت ہی زیادہ انٹرسٹ ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بعض دفعہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے جو انسان سوچتا ہے ویسا کچھ ہوتا نہیں ہے انسان جو سوچتا ہے اس کے اُلٹ ہو جاتا ہے اگر ایسی سیچویشن میں ہم لوگ ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے حالات کا ہمیں کیسے سامنا کرنا چاہیے ایسے حالات سے ہمیں کیسے سمجھوتا کرنا چاہیے ایسے حالات میں ہمیں کامیابی اور کامرانی کی طرف کیسے گامزن ہونا چاہیے تو دوستو اس ناول سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں اپنی حمت نہیں ہارنی چاہیے حمت کر کے ان حالات کا سامنا کرنا چاہیے اور ایسے حالات میں ہوں تو ہمیں جذبات اور غصے سے کام نہیں لینا چاہیے ہمیں اپنے غصے اور جذبات پر کنٹرول کر کے ہمیں عقل مندی سے کام کرنا چاہیے عقل سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں آیا اس میں میری بہتری ہے یا نہیں اسی کا اسلام بھی ہمیں درست دیتا ہے اور یہی چیز جو ہے فیوچر میں ہمارے لیے فید مند ثابت ہوتی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے تو اس کا بالکل اُلٹ ہو جاتا ہے جب اُلٹ ہو جاتا ہے انسان سے صبر دستی ہو جاتی ہے یا انسان جسے بالکل نہیں چاہتا ہوتا جس سے نفرت کرتا ہوتا ہے اسے کے ساتھ انسان کو رہنا پڑتا ہے تو ایسے آلات میں انسان کو صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اپنے فیصلوں کو اپنے نتیجے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآنِ حقیم میں خود فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهُ مَا سَابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ائی اوپ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پلیز اس کو خود بھی سنئے اور خود بھی اس پر عمل کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کیجئے گا جزاکم اللہ خیر